اسلام علیکم جی فوٹو شاپ کے اندر مزید کچھ انٹرسٹنگ ٹولز ہیں جو کہ سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی ایمیج ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک ہم نے مختلف سیلیکشن ٹولز کو دیکھا تھا کہ سیلیکشن کس کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور کون سا سیلیکشن ٹول زیادہ افیکٹیو ہے کس سینریو کے لیے اب ہم مزید کچھ ٹولز کو دیکھیں گے جو کہ پکزلز کو ریپلیس کرنے کے لیے پکزلز کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے بڑے ضروری ہیں تو یہاں سے فور اگزامپل ہمارے پاس ایک ایمیج ہے اور اس ایمیج کے اندر ایک ہوتل کا روم نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس ہوتل کا نام لکھا ہے اب ہم چاہتے ہی ہیں کہ اس ہوتل کا نام ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیں فور اگزامپل ایک تجویز آتی ہے مینجمنٹ کی طرف سے کہ جو لوگوں کا نام ہے اس کا جو سائن بورڈ ہے اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر کے پلیس کیا جائے یا اس کو یہاں سے تھوڑا سا نیچے موف کیا جائے اور اوپر کچھ اور وہ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی مینجمنٹ کی طرف سے تجویز آ رہی ہے تو اب اس کو بجائے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں پلیس کر کے دیکھیں کہ وہ کیسا نظر آ رہا ہے تو فوٹو شاپ میں وہ سیمپل اس ہوتل روم کی پکچر لیں اور اس کے بعد فوٹو شاپ میں آ کے وہ اس کو ری سائز کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو موف کر کے دیکھ سکتے ہیں that how it looks alike اور اس کے بعد وہ ریل پریکٹیکل لائف میں اپنے سائن بورڈ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پر ملٹیپل ٹولز ہیں اب اس کی ٹولز کی فنکشنیلیٹی کیا ہے اس کو understand کر لیتے ہیں اور آپ اس مقصد کے لئے کس ٹول کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ پر depend کرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی لازمی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لئے میں استعمال کروں آپ اسی مقصد کے لئے use کریں گے so آپ کو صرف فنکشنیلیٹی کا پتا ہونا چاہیے آپ کو جو بہتر لگے آپ کے سیناریو کے اندر آپ اسی ٹول کا استعمال کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹول ہے جی content aware move ٹول پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میں content aware move ٹول کی selection کر رہا ہوں اور یہاں پر اوپر settings کے اندر میں نے mode جو select کیا ہے وہ move کا ہے ٹھیک ہے ایک extend کا mode ہے اور ایک move کا mode ہے تو move کا مطلب یہ ہے کہ میں جن pixels کی selection کروں گا وہ ان pixels کو move کرے گا ایک نئی location کے اوپر اور یہاں پر extend کا مطلب یہ ہے کہ میں جن pixels کی selection کروں گا ان کو وہ copy کرے گا ایک اور destination کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر فیلحال ہم اس کو move کرنا چاہ رہے ہیں ایک چیز جو ان سے ہے وہ مزید notice کیجئے گا کہ یہاں پر اوپر آپ کو ایک transform on drop کی option نظر آئے گی اس کو آپ چیک کر لیجئے کیونکہ ہم لوگ اس logo کو resize کر کے بھی دیکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا نیچے move کر کے بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے pixels کی selection کر رہا ہوں content aware tool لے کے تو میں نے یہاں پہ pixels کی selection کی اور اس کے بعد ان pixels کو میں content aware سے نیچے کو move کرتا ہوں یا اس کو ہم تھوڑا سا side پہ move کرتے ہیں towards right side سے آس پاس ایک bounding box نظر آ رہا ہے ہے ہمیں تھوڑا سا اس کا خیال کرنا پڑے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ کو یہ line نظر آ رہی ہے جو اس کا corner ہے تو ہم نے کوشش کرنی کہ اس کی جو sign board کی یہ والا جو angle ہے یہ بالکل exactly اس کے ساتھ align کریں تاکہ ہمارے پاس بہتر results آئیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا rotate کریں کچھ اس جگہ کے اوپر تو کچھ بہتر results ہیں تو اس کو یہاں سے commit کرتے ہیں and let's see کہ ہمارے پاس کیا results آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ یہاں سے pixels کو replace کر دیا ہے move کر دیا ہے اور نئی location پہ اس کو shift کر دیا ہے تو اگر ہم اس کو deselect کریں تو دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کیا results ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی جو alignment ہے وہ بہت accurate نہیں ہے کیونکہ اس نے pixels کو خود understand کرنے کی کوشش کی ہے لیکن somehow ہمارے پاس بہت اچھا result ہے اگر اس کو تھوڑا سا zoom out کر کے دیکھا جائے تو yes we can actually see کہ اگر ہم signboard کو تھوڑا سا right side پہ move کریں تو ہمیں کیا results مل سکتے ہیں کس طرح کے results مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ آپ اس طرح کے experiments کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس جو window ہے اس کو دیکھیں تو for example management کی طرف سے ایک تجویز ہے کہ یہاں پہ بھی ایک window ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بجائے کہ وہ یہاں پہ window بنا کے دیکھیں کہ وہ کیسی نظر آتی ہے تو ہم لوگ اس window کو ہی copy کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو extend کرتے ہیں تو extend کرنے کے لئے ایک چیز لازمی ہے کہ ایک تو ہم exactly اس کی یہی copy چاہیے اور second یہ کہ جب window تھوڑی سی ہم right side پہ move کریں گے تو یہ زیادہ قریب ہوگی ہمارے اور اس کا مطلب ہے اس کا size تھوڑا سا بڑا ہوگا as compared to جو یہاں پہ اس کا size ہے ٹھیک ہے تو اس scenario میں بھی content aware move tool ایک بہتر option ہے تو اس window کی جی ہم selection کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو move نہیں کرنا یہ window یہاں پہ بھی رہنی چاہیے اور ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تو اس کو کرتے ہیں جی extend transform and drop پہ ضرور check کیجئے گا اس کو یہاں سے extend کرتے ہیں push اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے resize کر لیتے ہیں for example اس کو اتنا resize کر لیتے ہیں right اگر آپ اس کو تھوڑا سا rotate کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ rotate بھی کر سکتے ہیں depends upon جہاں پہ آپ کو بہتر result ملے تو اس کو یہاں پہ place کر کے comment کرتے ہیں so اگر میں دوبارہ سے selection tool لے کے اپنے keyboard سے control d press کرتا ہوں تو اس نے جو window ہے یہاں سے pixels کو اٹھایا اور ان کو یہاں پہ extend کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا resize بھی کیا اور اس کا ہلکا سا angle بھی change کیا so اب اس کو zoom out کر کے دیکھتے ہیں that how it looks تو اگر یہاں پہ ایک نئی window بنائی جائے construction کے دوران تو this is how it looks تو content away tool کچھ ان مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اگر اپنی website کے لیے کوئی image edit کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو different pixels کو different location پہ move کرنا ہے to make your content more prominent اور اس کے علاوہ audience کو ایک بہتر results دینے کے لیے so اس کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اس کی functionality کو understand کیا جائے کہ content away move tool کس طرح سے کام کرتا ہے اچھا اس میں ایک اور important چیز ہے as compared to these pixels یہ light pixels ہیں ویسے تو جب ہم اس کو comet ہم نے کیا تھا last time تو اس نے کافی حد تک ان کو adjust کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ مزید for example اگر میں اس کو یہاں سے comet کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو pixels ہیں وہ اس نے بہت اچھے match نہیں کیے تو آپ ان structure اور اس color option کو چیز کر کے ان کو مزید adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو one پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی shape بھی اس کی change کر رہا ہے لیکن آپ کے جو pixels ہیں وہ آپ کافی حد تک match کر سکتے ہیں تو four پہ اچھا result نہیں دے رہا یہ two پہ i think زیادہ بہتر result ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو colors ہیں ان کو بھی change کر کے دیکھ لیتے ہیں color کو four کر کے دیکھتے ہیں کہ what are the results تو four پہ کچھ بہتر result ہے اس کو three پہ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو four پہ ہی adjust کرتا ہے ٹھیک ہے تو four پہ ہمارے پاس بہتر result ہے تو جب تک آپ نے اس کو select کیا ہے تب تک تو آپ ان options کو change کر سکتے ہیں لیکن جب میں اس کو unselect کر دوں گا اس کے بعد آپ ان options کو change نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so now it looks more realistic اب results ہمارے پاس زیادہ بہتر ہیں لیکن اگر ہم colors کو دیکھیں تو colors یہاں پہ تھوڑے سا light ہیں as compared to this one تو یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ window لوگ کیسی نظر آتی ہے towards right side تو i think we can easily understand کہ ہمارے پاس کیا رزلٹس ہیں so this is how you can make use of the contentivare tool اس کے لابا ہم لوگ next lesson میں مزید دیکھیں گے کہ patch tool healing brush tool spot healing brush tool اور clone stem tool effectively کیسے کیا جا سکتا ہے so see you in the next lesson thank you so much